ایک غریب شخص تھا اس کے بچے رات کو بھوک سے سوتے نہیں تھے پوری پوری رات روتے رہتے تھے اس کے بچے تین دن کے بھوکے تھے تین دنوں سے بچوں کو کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا یہ غریب شخص غربت کا کاسہ لے کر اس دور کے قاضی صاحب کے پاس گیا اس دور کا قاضی مالدار تھا صاحب استداد تھا اس کے پاس دولت کے امبار تھے رزق کی بارش برس رہی تھی یہ غریب شخص قاضی صاحب کے پاس گیا جا کر عرض گزار ہوا قاضی صاحب میرے بچے ہیں رات کو بھوک سے سوتے نہیں ہیں غربت نے مجھے چکنا چور کر رکھا ہے زمانی کی تنگیوں کا ستایا ہوا ہوں تین دنوں سے میرے بچوں کو کھانے کو کچھ نہیں ملا خدارہ میں تیرے دروازے پر سائل بن کر آیا ہوں بھکاری بن کر آیا ہوں غربت کا ستایا ہوا غربت کا مارا مظلوم بن کر آیا ہوں میری مدد کریں مجھے چار روٹیاں دے دیں اور ساتھ میں ہی چار دھینار دے دیں مجھے چار روٹیوں کی ضرورت ہے اور ساتھ میں چار دیناروں کی ضرورت ہے قاضی صاحب نے اس کی روح داد سنی درد بھری فریاد درد بھرے جملے سننے کے بعد قاضی نے کہا ابھی فجر کا وقت ہے اے بندہ خدا اس طرح کرنا زہر کے وقت آنا زہر کے وقت میں تمہاری ضرور مدد کروں گا میں تمہاری ضرور خدمت کروں گا چار روٹیاں بھی دوں گا اور چار دینار بھی دوں گا یہ غریب شخص واپس کو چلا گیا جب زہر کا وقت آیا پھر سے قاضی صاحب کی خدمت میں حاضر ہو یہ فقیر قاضی صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا قاضی صاحب آپ نے فرمایا تھا زہر کے وقت آنا میں تمہاری مدد کروں گا زہر کے وقت میں حاضر خدمت ہوں خدا رہا میری مدد کریں تو اب کی بار بھی قاضی صاحب نے کہا اس طرح کرنا اسر کے وقت آنا یہ غربت کا مارا شخص واپس کو چلا گئے اسر کا وقت آیا اسر کے ٹائم قاضی صاحب کی خدمت میں حاضر ہو رو کر کہنے لگا قاضی صاحب آپ نے فرمایا تھا اسر کے وقت آنا میں تمہارے بچوں کی بھوک ضرور مٹاؤں گا خدا رہا میرے بچوں کی بھوک مٹانے کا ذریعہ بنے مجھے چار روٹیاں دے لیں اس وقت مجھے تمہاری خدمت کی تمہاری مدد کی اشہد ضرورت ہے اب کی بار بھی قاضی صاحب نے کہا اچھا پھر اس طرح کرو مغرب کے بعد آنا مغرب کے وقت آنا مغرب کی نماز کے بعد میں تمہاری ضرور مدد کروں گا یہ شخص اب کی بار بھی چلا گیا غریب شخص مغرب کے وقت آیا اب قاضی صاحب نے کہا اشہد کے وقت آنا یہ غریب شخص چلا گیا اشہد کے وقت حاضر خدمت ہوا آج گزار ہوا قاضی صاحب خدارہ مجھ پر ترس کریں مجھ پر رحم کھائیں مرے بچے رات کو بھوک کی وجہ سے سوتے نہیں ہیں اگر کچھ دینا ہے تو دے دیں نہیں تو مجھے صاف صاف جواب دے دیں کہ میرے پاس آپ کی خدمت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اب بجائے خدمت کرنے کے قاضی صاحب نے غریب فقیر کو پانچ مرتبہ چکر لگوائے پانچ بار چکر لگوانے کے بعد بھی قاضی صاحب نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تجھے دینے کے لیے میرے پاس ایک چونی بھی نہیں ہے تجھے دینے کے لیے چار روٹیاں تو رہی دور کی بات میرے پاس ایک روٹی بھی نہیں ہے تجھے دینے کے لیے یہ سنتے ہی غریب فقیر کا دل ٹوٹ گیا خدارہ میرے بھائیو سب کچھ کرنا کسی کا دل مت توڑنا کسی کے زخموں پر نمک مت چھڑکنا کسی کا دل مت توڑنا کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی آہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی سسکی ٹوٹے ہوئے دل سے نکلا آنسوں کا کترہ ہواوں کو پھارتا ہوا فضاؤں کو پھارتا ہوا ساتوں آسمان چیر کر آرش کا دروازہ جا گھٹ کٹاتا ہے اور اپنی بات منوا کر ہی دم لیتا ہے کسی کو اتنا مت ستاؤ کسی کو اتنا مت رولاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے سجدوں کے دوران تمہارا نام لے کر رو پڑے سجدوں کے دوران آنسو بہاتے ہوئے تمہارا نام لے کر رو پڑے اگر وہ تمہارا نام لے کر رو پڑا تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا تم بہت بڑی بلا کے موہ میں آ جاؤ گے بہت بڑی مسئیبت کے موہ میں آ جاؤ گے اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے جو میں کو آن روایا ہی امیں میں وانگوں پل پل رو سیں حکواری رو کے تھک پو سیں ول دل ڈکسیا ول ول رو سیں انا ڈکھڑے آن منڈیسیا کوئی اس لیے کہ رولانے والوں کو رونا پڑتا ہے تڑپانے والوں کو تڑپنا پڑتا ہے اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے قدرت جب تھپڑ مارتی ہے نا قدرت جب تماشا مارتی ہے نا وہ دل پر نہیں ستا روح پر جا لگتا ہے کسی کو دکھ دے کر کسی کو درد دے کر کسی کا دل دکھا کے کسی کے زخموں پر نمک چھڑکے تجھے کیا لگتا ہے کہ تُو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا نہ بندے نہ بس وقت کے اُلٹنے کی دیرے تیری باری بھی دور نہیں اس لیے کہ زندگی کی کسی نہ کسی موڑ پر اپنا کی آخر بکٹ نہیں پڑتا کیوں اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے جب قاضی صاحب نے پانچ مرتبہ چکر لگوانے کے بعد بھی یہ جملہ کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہ سنتے ہی فقیر کا دل ٹوٹ گیا اس کا دل بھی قابو ہو گیا اس کا کلیچہ پھٹنے کو آ گیا غریب شخص وہاں سے روانہ ہوا قاضی صاحب کی گھر سے روانہ ہوا اب روتا ہوا جا رہا ہے روتا ہوا جا رہا ہے کہ اب گھر جا کر بچوں کیا مو دکھوں گا کون سا مو لے کر جاؤں گا کہ بچوں کے لیے روزی روٹی کا بندوبست نہیں کر کے جا رہا بچے کہیں گے دربہ روٹی دو پھر میں کیا کہوں گا وقت کے قاضی نے مجھے دھوکہ دیا ہے پانچ مرتبہ چکر لگوانے کے بعد بھی اس نے مجھے اپنے گھر سے خالی ہاتھ واپس موڑ دیا حالانکہ وہ صاحب استطاع دے اس دور کا امیر ہے اللہ اکبر روتا ہوا چلا جا رہا ہے کہ اب بچوں کو کیا کہوں گا بچوں آج کی رات بھی تم ہی بھوکا سونا پڑے گا آج کی رات بھی تم ہی بھوک سے لڑنا پڑے گا یہ روتا ہوا خود سے باتیں کرتا ہوا جا ہی رہا تھا کہ اسے راستے میں ایک نصرانی مل گیا اس کا گھر بھی راستے میں تھا ایک نصرانی مل گیا جب نصرانی نے اس کا روتا ہوا چہرہ دیکھا روتی ہوئی آنکھیں دیکھیں جب اس کے چہرے پر پریشانیوں کے اثار نمودار دیکھے تو نصرانی نے پوچھ ہی لیا بھائی آخر تجھے کس چیز نے رولایا ہے تو اس قدر زارو قطار کیوں رو رہا ہے تجھے کسی نے مارا ہے تجھے کسی نے پیٹا ہے اس نے کہا بھائی مجھے غربت نے مارا ہوا ہے مجھے غربت نے پیٹا ہوا ہے قاضی صاحب کے پاس گیا تھا کہ اللہ کے نام پر مجھے چار روٹیاں دے دو میرے بچے تین دن کے بھوکیں میں بچوں کی بھوک دیکھ کر برداشت نہیں کر بارا بچوں کو بھوک سے بلگتا ہوا دیکھ کر میں برداشت نہیں کر بارا کہیں میرا جگرہ پھٹ نہ جائے کہیں میں مر نہ جاؤں اللہ اکبر مجھے چار روٹیاں دے دو اور چار درہم بھی دے دو قاضی صاحب نے پانچ مرتبہ چکر لگوانے کے بعد بھی مجھے خالی ہاتھ واپس بھیج دیا ہے روتا ہوا جا رہا ہوں کہ اب بچوں کیا کہوں گا کہ آج کی رات بھی تم ہی بھوک میں سونا پڑے گا میرے بچے پوری رات روتے نہیں رہیں گے آئے غریب فقیر کی روح داد سن کر نصرانی کا دل بھر آیا نصرانی کا دل بھر آیا اس نے کہا بھئی رو مت میرے گھر آ میں تیری مدد کرتا ہوں میرے پاس آ میں تیرے بچوں کی بھوک مٹانے کا ذریعہ بنتا ہوں میں تجھے روٹیاں دیتا ہوں تو اس قدر پریشان کیوں ہو رہا ہے کیا اللہ کے بندے مر گئے ہیں اللہ کے بندے زندہ ہیں انہی بندوں کے ساتھ کہ آج یہ دنیا قائم ہے آج دنیا کا نظام چل رہا ہے اللہ کے نیک بندوں کی وجہ سے تو آ میرے پاس آ میں تو زندہ ہوں نا میں تجھے روٹیاں دیتا ہوں میں تجھے درہم دیتا ہوں اب اس نسرانے نے کیا کیا اسے آٹھ روٹیاں دی اس نے چار روٹیاں مانگی تھی آٹھ روٹیاں دی اور ساتھ میں بیس دینار دی بیس دینار دینے کے بعد کہا کہ جب یہ دینار ختم ہو جائیں روٹیاں ختم ہو جائیں پھر آ کر میرے گھر سے لے لینا تجھے کھلی اجازت ہے میں اپنے ملازموں کو کہہ دیتا ہوں میں اپنے نوکروں کہہ دیتا ہوں جب بھی تو میرے گھر سے کچھ مانگنے کیلئے آئے گا تجھے خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجیں گے تجھے کچھ نہ کچھ ضرور دے کر ہی بھیجیں گے اب آٹھ روٹیاں لے کر بیس دینار لے کر یہ شخص بڑا ہی خوش ہوا دھیروں دعاوں کے ساتھ بہاں سے رخصت ہو کر گھر کی طرف چل پڑا اس غریب شخص کے چہرے پر خوشیوں کے آثار تھے گھر کی طرف گیا گھر پہنچ کر اس نے اپنے بھوکے بچوں کو آٹھ روٹیاں دی انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد ان بچوں نے دونوں ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف دیکھا دعا کی اللہ میرے کریم ربو آج جس نے ہمارے بابا کو خوش کیا آج جس شخص نے ہمیں خوش کیا ہماری بھوک زائل کرنے کا ذریعہ بنا جس نے ہمیں کھانا کھلایا جس نے ہمیں روٹی دی جس نے ہمارے بابا کو بیس دینار دیے جس طرح اس نے ہمیں خوش کیا اسی طرح آج تو اسے خوش کر دے جس طرح اس نے ہمیں خوش کیا ہے نا اس طرح آج تو بھی اسے اس کی سوچ بھی بڑھ کر خوش کر دے ہائے ان غریب بچوں کی دعاوں نے عرش کا دروازہ جا کھٹ کٹایا قبولیت کا دروازہ جا کھٹ کٹایا بچوں کی دعاوں کو اللہ تعالی نے قبول فرمایا اسی رات قاضی اپنے گھر میں سویا قاضی کی آنکھ لگی خواب کی دنیا میں قاضی کی آنکھ کھلی اس نے دو خوبصورت محل دیکھے قاضی صاحب نے نیند کی حالت میں خواب کی دنیا میں دو خوبصورت محل دیکھے جو محل چاندی سونا اور یاکوت کے بنے ہوئے تھے دیکھ کر حیران رہ گیا پوچھنے لگا یہ کس کے محل ہیں یہ دو گھر کس کے ہیں کسی نبی کے ہیں کہنے والوں نے کہا یہ نبی کے گھر بھی نہیں اچھا یہ کسی فرشتے کے ہیں کہا نہیں فرشتے کے بھی نہیں تو پھر اتنے خوبصورت گھر ہیں کس کے تو فرشتوں نے کہا یہ گھر تھے تو تیرے اللہ تعالی نے ان گھروں کو تیرے لیے بنایا تھا مگر اب تیرے نہیں رہے اب یہ خوبصورت گھر فلاں نصرانی کے ہیں قاضی نے کہا یہ میرے تھے تو پھر اب میرے کیوں نہیں رہے فرشتوں نے کہا یہ خوبصورت محل تیرے تھے اب نہیں رہے تو اس کی وجہ یہ ہے تیرے دروازے پر وہ جو بھوکا فقیر آیا تھا جس کے بچے تین دن کے بھوکے تھے کاش کہ تُو اس بھوکے فقیر کو اس کے بچوں کے لیے چار روٹیاں دے دیتا تو یہ محل تم سے نہ چھینے جاتے نصرانی نے اس کو آٹھ روٹیاں دے کر تم سے تمہارا محل چھین لیا ہے یہ خوبصورت محل اب تیرے نہیں رہے فلا نصرانی کے ہیں اتنے میں قاضی صاحب کی آنکھ کھلی خوف زدہ ہو کر واویلہ کرتا ہوا گھر سے باہر نکلا بھاگتا چلا جا رہا ہے دوڑتا چلا جا رہا ہے نصرانی کا دروازہ جا گھٹ گھٹ آیا نصرانی گھر سے باہر نکلا کیا ہو گیا ہے رات والا خواب بیان کیا رات والا خواب بیان کیا کہ نے کہا مجھے اتنا بتا دے تُو نے کونسی ایسی نیکی کیے کونسی ایسی نیکی کیے کہ تُو نے مجھے میرے گھر چھین لیے اس نے کہا میں نے کوئی ایسی نیکی نہیں کی میں نے تو بس اللہ کے ایک غریب بندے کو بھوکے بندے کو آٹھ روٹیاں دیئے بیس دینار دیئے قاضی نے کہا وہ جو غریب شخص کو تُو نے آٹھ روٹیاں دیئے غریب شخص کے ساتھ تُو نے جو نیکی کیے یہ نیکی مجھے دے دے بدلے میں جتنے درہم لینے ہیں مجھ سے لے لیں بدلے میں جتنی دولت جو خواب تُو نے دیکھا ہے آج کی رات وہی خواب میں نے دیکھا ہے اللہ آج کی رات جو کچھ تجھے دکھایا گیا ہے وہی کچھ مجھے دکھایا گیا ہے قاضی صاحب میں تجھے گواہ بنا کر گواہی دیتا ہوں تجھے شاہد بنا کر میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ و اشہدو انہ محمد عبدہو و رسول گواہ بن جا میں مسلمان ہو گیا ہوں اور ان خوبصورت محلوں کا حق دار بن گیا محلوں کا مستحق بن گیا یہ کہتے ہی نصرانی کی روح پر واز کر گئی نصرانی انتقال کر گئی نصرانی اس دنیا فالی سے رخصت ہو گئی وہ تو نصرانی تھا وہ تو غیر مذہب تھا اللہ اکبر کیا کیا تھا اس نے کوئی عبادت کی تھی کیا کیا تھا اس نے کوئی تحجد پڑی تھی کیا کیا تھا کیا ساری زندگی اس نے قیام کیے تھے رکوع و سجود کیے تھے ساری زندگی کیا اس نے روزے رکھے تھے کچھ بھی نہیں کیا تھا غریب کو آٹھ روٹیاں دی تھی غریب کے بچوں کی بھوک مٹائی تھی غریب کو بیس دینار دی تھی غریب کی چھوٹی سی مدد کر دی تھی اللہ تعالی نے اس چھوٹی سی مدد کی جو جزا دی تھی سبحان اللہ بڑے بڑے عبادت گزاروں کو وہ محل نہ ملے جو نصرانی ایک پل میں لے گیا عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی مدد پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی دو گناہ کبھی نہ کرنا دو گناہ کبھی نہ کرنا یہ دو گناہ تم سے تمہاری عمر میں سے برکت چھین لیں گے تمہیں جلد بیماریوں کی دلتل میں بھسا دیں گے موت کی گھاٹ سلا دیں گے تمہارے لئے تمہاری اولاد کی دلوں میں قدورتیں پیدا کر دیں گے محبتیں جڑ سے اکھاڑ کر باہر پھینک دیں گے تمہارے عزیز وقرب تم سے نفرت کرنے لگ جائیں گے اگر تم نے یہ دو گناہ شوق سے کیے تو اگر تم نے ان دو گناہوں سے نفرت نہ کی تو وہ کون سے دو گناہیں نمبر ایک مال کے ہونے کے باوجود بھی ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پوری نہ کرنا غریب ہمسائے کا خیال نہ رکھنا غریبوں کی مدد نہ کرنا مال بھی ہے دولت بھی ہے اللہ تعالی نے ہر ایک نعمت سے نواز رکھا ہے مگر اللہ کے بندوں میں خرچ نہیں کر رہے دوسری چیز حسد حسد کسے کہتے ہیں کسی کے پاس اللہ تعالی کی کوئی بھی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے اس سے یہ نعمت چھن جائے خواہ مجھے ملے نہ ملے لیکن اس سے چھین لے جائے یہ ایسی باطنی بیماری ہے جو انسان کے اندر کینا بغز انا حسد کا بیج بوتی جس سے انسان کے تمام عامال ضائع کر دیے جاتے ہیں حسد اس سلکتی ہوئی تیلی کی معنی دے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جل کر راک ہو جاتی بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا اس کی اولاد نہیں تھی اولاد نہیں تھی اس کے اندر حسد کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی منافقت کوٹ کوٹ کے بھری گئی تھی اب وہ کہتا تھا جس طرح میری اولاد نہیں ہیں اسی طرح کسی کی اولاد بھی زندہ نہیں رہنے دوں گا اب اس کی عادت تھی وہ گھر سے باہر نکلتا کھانے پینے کی چیزوں کی لالچ میں بچوں کو دھوکہ دیتا بچوں گھر لے کے آتا بچوں کا کام تمام کر دیتا جان سے مار دیتا بچوں کو قتل کر دیتا تھا پھر اپنے گھر کے اندر ان بچوں کو دفن کر دیتا تھا یہی گناہ کرتے کرتے وقت گزرتا گیا اس کی بیوی اسے کہتی اور بدبخت اور کافر انسان مرنے کے بعد اللہ کو کیا مو دکھائے گا اللہ تعالی کی پکڑ بڑی ہی سخت تھے جب اللہ تعالی تجھے پکڑے گا اگلی پیچھلی برابر کر دے گا وہ کہتے تھا وہ مجھے پکڑتا تو جس دن پہلے دن میں نے گناہ کیا تھا تو اسی دن پکڑ لیتا اس کا مطلب اللہ تعالی مجھے پکڑنے کی ہمت نہیں رکھتا طاقت نہیں رکھتا وقت گزرتا گیا ایک دن یہ بے اولاد حسد کا ہمارا شخص گھر سے بہر نکلا تو اس نے دو بچوں کو دیکھ دو بچے جو اپس میں بھائی لگتے تھے اس نے ان دونوں بچوں نے قیمتی لباس پہنا ہوا تھا قیمتی جوتے پہنے ہوئے تھے وہ کھیل رہے تھے تو ان دونوں بچوں کو دھوکہ دے کر کھانے پینے کی چیزوں کا دھوکہ دے کر دونوں بچوں گھر لے کر آیا قتل کر ڈالا جان سے مار دیا ان کا کام تمام کر کے گھر کے اندر دفن کر دیا اللہ اکبر پیچھے بچوں کا باپ بچوں کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلا دو دن مسلسل تلاش کرتا رہا ان دونوں بچوں کا باپ وہ صاحب استداد تھا مالدار تھا اب وہ شخص جس کے بچے دفن کر دیے گئے تھے مار دیے گئے تھے یہ شخص اس دور کے نبی کے پاس گیا بنی اسرائیل کے کسی نبی کے پاس گیا جا کر قصہ بیان کیا کہ میرے بچے تین دن سے مجھے نہیں مل رہے تو نبی نے کہا کہ کوئی ایسی چیز ہے تیرے پاس جس چیز سے تیرے بچے شوک سے کھیلتی ہو اس نے کہا جی ایک کھلونا ہے وہ ہے کتے کا بچہ کتے کا بچہ ہمارے گھر میں مجود ہے اس کتے کے بچے سے میرے بچے شوک سے کھیلتے تھے کہا جاؤ کتے کے بچے کو لے کر آ کتے کے بچے کو لائے گیا اللہ کے نبی نے کتے کے بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے کے بعد کتے کے بچے کو باہر کی طرف بھگا دیا لوگوں کہا اس کے پیچھے پیچھے جاؤ جس جگہ پر یہ کتہ کھڑا ہو جائے وہی جگہ کھوڑنا تلاش کرتا کرتا جس جگہ یہ کتہ کھڑا ہو جائے اور دم ہلانے لگے وہاں پر مٹی کھوڑنا تمہیں تمہارے بچے مل جائیں گے زندہ یا مردہ ضرور ملیں اب کتے کے بچے کو باہر بھگا دیا گیا وہ بھاگتا رہا یہ کتے کا بچہ بنی اسرائیل کے گھروں کے اندر گھش گیا گھشتے گھشتے تلاش کرتے کرتے آخر کار ایک شخص کے گھر کے اندر جا کر بیٹ گیا یہ وہی گھر تھا جس کا منحوس بے اولاد شخص بچوں قتل کر کے اسی گھر کے اندر تہہ خانے میں دفن کر دیتا تھا کتے کا بچہ وہاں کھڑا ہو گیا اس نے دم ہلائی تو لوگوں کو پتہ چلا یہی مٹی کھوڑنی چاہیے جب مٹی کھوڑی گئی تو اندر سے ایک لاش نہیں پھر کئی لاشیں ملی کئی بچوں کو مارا گیا تھا کتنے بچے تھے جن کی لاشیں ملیں اب اس بدبخت شخص اور گنہگار شخص کو اللہ کی نبی کی عدالت میں پیش کیا گیا اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اسی سولی پر لٹکا دیا جائے اور بھی بہت ساری سزائیں تھیں جن سزاؤں میں اسے مبتلا کیا گیا دردناک عذیتیں دے دے کر اسے مارا گیا جب وہ مر رہا تھا تو اس کی بیوی نے کہا بدبخت میں تجھے کہتی تھی نا کہ اللہ کے عذاب سے بچ جا اللہ کا ترازو انصاف تولنے لگ گیا ہے تو کیا سمجھتا تھا کہ میرا اللہ سویا ہوا ہے تو کیا سمجھتا تھا کہ اللہ تجھے پکرنے میں قدرت نہیں رکھتا تو کیا سمجھتا تھا کہ اللہ تیرے جیسے ظالم کا ستیہ ناس نہیں کر سکتا اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کاش کہ حسد کا بیج تیرے اندر نہ بویا جاتا کاش کہ اس بیج کو تُو ختم کر دیتا جڑ سے ختم کر دیتا اگر وہ بیج درخت کی شکل اختیار نہ کرتا تو آج یہ نوبت نہ